ایمان کی حفاظت حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت پانچ طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک مال اس کے غراسہ کے لیے نمبر دو روح مالک الموت کے لیے نمبر تین گوشت کیڑے مکوڑوں کے لیے نمبر چار ہڈیا مٹی کے لیے نمبر پانچ نیکیہ خصوب یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے مزید فرماتے ہیں وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے اسی طرح مالک الموت علیہ السلام رورے لے جائیں تو قابل برداشت ہے مگر اکاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے برنہ اللہ پاک سے جدائی ہو جائے گی ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں کیونکہ اگر سارے فراق اکٹھے ہو جائے تو اس کے مقابلے میں اللہ کا فراق بہت بڑا ہے کیونکہ مرتے وقت اللہ سے ہی اگر جدائی ہو گئی پھر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہماری آخرت بھی پھر ایمان پر نہیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے آقے دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے غلم وہ اسی طرح کی ایک حقہ ہے حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سفیان سوری یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بلی گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا آپ ساری رات روتے رہے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کیا آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں گناہوں کا خوف ہے آپ کو تاری اس وجہ سے رو رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمانے کے بعد ایک تنکہ اٹھایا اٹھانے کے بعد رشاد فرمایا گناہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حصیت رکھتے ہیں مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرا ایمانی ننہنا چھین لیا جائے میں صرف اس بات سے روتا ہوں کہ مرتے وقت میرا ایمان پتہ نہیں سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے دس لاکھ حدیثوں کے راوی ہیں اور دس لاکھ حدیثوں کے راوی کہہ رہا ہوں دس لاکھ حدیث مبارکہ انہیں یاد تھی حضرت امام احمد بن حمبر آپ کے انتقال کے وقت جب آپ کے سابزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے بس دعا کرو اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال و غم ہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں کہ کہیں میرا اس سانس میں بھی میرا ایمان نہ لے لیا جائے